دیش بھر میں کورونا کے سنکرمن کا دائرہ بڑھ کر دو لاکھ تک پہنچ گیا ہے یہ الگ بات ہے کہ اب اس کا پرسار تو بڑھ رہا ہے لیکن اثر گھٹ رہا ہے ایمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رندیپ سنگھ گولیریہ نے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اب کورونا کے سنکرمن میں کورونا کے وائرس میں اب وہ بات نہیں رہی پچاس فیشدی سے زیادہ لوگ اسیمٹیمیٹک ہیں یعنی انہوں نے اب اتنا گہرہ اثر نہیں کر پا رہا ہے کورونا لیکن جب تک کورونا کے لکشن ہیں جب تک اس کا سنکرمن ہے تب تک ہمیں احتیاط تو رکھنا پڑے گا فیلحال ہم کھڑے ہیں دلی اور گوتم بودھنگر کے بارڈر پہ گوتم بودھنگر کی اور جانے والی گاڑیوں کو فیلحال بہت چیک جانچ نہیں کی جا رہی ہے ادھکتر گاڑیاں جا رہی ہیں پولیس والوں سے ہم نے پوچھا ان کا کہنا تھا اب لوگوں کو عادت پڑھ گئی ہے جی پہلے تو لوگ لے کر آتے تھے پاس لیکن اب تو ہم دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ کون سے گاڑی ہے یہاں لیکن دلی کی طرف جانے والی گاڑیوں کے چیک جانچ بڑھ گئی ہے کل کے مقابلے انتر یہ ہے کہ پہلے سختی کا ڈنڈا ادھر تھا اب سختی کا ڈنڈا ادھر ہو گیا ہے اور ڈنڈا ادھر ہونے کا اثر یہ ہوا ہے کہ یہاں واہنوں کی قطاریں لگ رہی ہیں اور ادھر بلکل 150 میٹر تک کی قطار لگی ہے جس کو جلدی جلدی جانے دیا جا رہا ہے فیلحال بات کریں اگر کورونا کے سنکرمن کی تو سنکرمن میں لگ ایک لاکھ لوگ ابھی بھی کورونا سے پیڑیت ہیں لیکن لگ بھگ اتنے ہی لوگ صحیح بھی ہو چکے ہیں یعنی سوست ہو چکے ہیں کورونا کو مات دے چکے ہیں فیلحال سنکر ٹلا نہیں ہے لہٰذا بہت نشچند ہونے کی ضرورت نہیں کورونا وارئر بننے کی ضرورت ہے کورونا کیریئر بننے کی ضرورت نہیں ہے ایسے میں ضروری ہے کہ لوگ ڈاؤن کے نیاموں کا بالن کریں ان لوگ جہاں جہاں ہوا ہے وہاں بھی سترک اور سجگ رہیں یہی کورونا کو مات دینے کا ایک ماتر گروہ منتر ہے